موسیقی ہم یہاں ایک ایسی شخصیت کو بلا رہے ہیں جس کے سروں میں بندگی ہے انسانیت ہے اور روحانیت کی جلک ہے تالیوں کے ساتھ سواگت کیا جائے جعوید علی صاحب ہر زیان ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں آپ ہے جناب جعوید علی صاحب آداب نمشکار میں ہوں جعوید علی اور میری کچھ قسمتی ہے کہ میں چند الفاظ اپنے زبانی اپنے دل کے جو جذبات ہیں وہ اس ذریعے ہماری آڈینس تک پہنچا سکوں رفی صاحب کو کون نہیں چاہتا ہے رفی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی فلم پلی بیک سنگنگ کے لیے اس دوران اس درمیان اور آج بھی اتنی کمپلیٹ آواز میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آئی ہے جنہوں نے ہر شعبے میں ہر جانر میں اپنے فن کا سکہ منوایا ہے اور رفی صاحب ایک ایسے آرٹسٹ میں اپنی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنی ورائٹی گائی ہے اتنے کسی نے نہیں گائی ہے کیونکہ رفی صاحب نے خوالی بھی گائی ہے رفی صاحب نے بھجن بھی گایا ہے رفی صاحب نے دیش بھکتی گیت بھی گایا ہے رفی صاحب نے سر جو تیرا چکرائے بھی گایا ہے رفی صاحب نے رومانٹک گانا بھی گایا ہے رفی صاحب نے کلاسیکل بھی گایا ہے رفی صاحب نے کیا نہیں گایا ہے اور جتنے جانر میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سبھی جانر میں ان کے سپر ڈوپر ہٹ گانے ہیں اور ان جیسی آواز اتنی میٹھی اور اتنی ایسی آواز آنا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت مشکل ہے اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ سن کے میں بہت انسپائر ہوں اور انفیکٹ ان کو میں میں بہت اپنا بہت بڑا آئیڈل مانتا ہوں اور بہت کچھ سیکھا ہے رفی صاحب سے اگلا ساول جاوید بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ رفی صاحب کے گیت کب سے گا رہے ہیں اور آپ کے دل میں رفی صاحب کی چاہت کب سے آئی ایکچلی میں رفی صاحب کے گانے بہت دیر میں شروع مطلب میں نے گانے شروع کیا اس سے پہلے میں کبھی گاتا نہیں تھا اس سے پہلے میں کچھ الگ جانر میں گاتا تھا میں گزلیں گاتا تھا لیکن بعد میں پلی بیک سنگنگ میرے اپنے گانے گا گئی تو ابھی میں اپنے شوز کرتا ہوں لیکن جہاں مجھے موقع ملتا ہے کچھ ریٹرو گانا ہے تو میری آواز کو جو گانے سوٹ ہوتے ہیں وہ رفی صاحب کے سوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں میں نے بعد میں کانسرٹ شروع کر دیئے اپنے سکسٹی پیس آرکیسٹر کے ساتھ میں سمفنی آرکیسٹر کے ساتھ میں میں نے بہت سارے شوز کیا ہیں رفی صاحب کے گانوں کے جس میں کے ایل پی کے ساتھ پہ بھی میں نے پیارے بھائی کے ساتھ میں بہت سارے شوز کیا بھی ریسنٹلی تو بہت سارا پیار ملا اور مجھے کمپلیمنٹس ملے کہ آپ بہت قریب گاتے ہو رفی صاحب کے حالانکہ میں ان کی آواز کبھی نہیں بناتا ہوں یا ان کے جیسی کرنا تو بہت مشکل ہے میں جو بھی گاتا ہوں فیل لے کر اپنی آواز میں اس کو ڈھال کے کوشش کرتا ہوں لیکن کیا ہے نا کہیں نا کہیں خوشبو کہاں چھپ جائے گی وہ خوشبو تو آنے والی ہی ہے تو وہ میں نے بہت کافی دن بعد شروع کیا اور جب شروع کیا پہلا شو میں نے شنو کھانندہ میں کیا اور وہ شو دیکھنے کے بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ جاوید علی رفی صاحب کی گانے بھی گاتے ہیں تو وہاں سے پھر کنٹینیوٹی کافی بہت سارے شوز میں نے کیے کچھ سکسٹی سیونٹی موسیشنز کے ساتھ میں تو اس طرح سے پھر نا یہ چیزیں بڑھتے گئیں پھر لوگوں کو کے دمک میں آیا کہ جاوید رفی صاحب کو بہت اچھا گاتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو رفی صاحب کا میں بہت بڑا فان ہوں اور رفی صاحب کو اپنا آئیڈل مانتا ہوں رفی صاحب کی شخصیت سے میں بہت انسپائر ہوں رفی صاحب ایک مکمل انسان میں مانتا ہوں جن کی ایک بھی انسان میرے کو انڈسٹری میں ایسا نہیں ملا کہ جس نے ان کی برائی کی ہو ہر انسان ان کی تعریف میں بولتے ہوئے تھکتا نہیں ہے نا جانے تم کبھا نا جانے تم کبھا